ہم سب نے بچپن میں ایک کہانی سنی تھی کہ اگر چینٹی ہاتھی کے سونڈ میں گھوچ جائے تو ایک چھوٹی سی چینٹی ایک بہت بڑے ہاتھی کا بھوٹ بنا دیتی ہے اور ہاتھی کی جان لے سکتی ہے پر اگر بات کی جائے ہاتھی کی جو چمڑی ہوتی ہے وہ کافی موٹی ہوتی ہے تو کیا ریالیٹی میں چینٹی ہاتھی کو کاٹ بھی سکتی ہے یا پھر صدیوں سے ہم کسی غلط فہمی میں ہی چل رہے ہیں چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ہاتھی کی آنکھیں کافی کمزور ہوتی ہیں اور زیادہ دور تک دیکھ نہیں پاتی اسی لئے ہاتھی چلتے سمیں اپنے سونڈ سے ہوا چھوڑتے رہتے ہیں اور راستوں کا اندازہ لیتے رہتے ہیں اگر ہاتھی کی باہری چمڑی کی بات کی جائے تو وہ اتنی موٹی ہوتی ہے کہ چینٹی تو چھوڑیے اچھے خان سے بڑے جانور بھی ہاتھی کی اسکھن کے اوپر اسکرچ نہیں مار سکتے پر ہاتھی کے کانوں کے اندر کی یا پھر سونڈ کے اندر کی اسکھن کی بات کریں تو وہ کافی کمل ہوتی ہے اور ایسے میں کیول چینٹی ہی نہیں بلکہ مچھر مد مکھی یا دوسرا کوئی کیڑا بھی گھج جائے تو بھی وہ ہاتھی کو کیول بری طریقے سے تڑپا سکتا ہے کسی بھی پرکار سے ہاتھی کی جان نہیں لے سکتا